السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کی پورے عالم میں اختلاف کا نام لیتے ہوئے ناپاک مخالفت کے ساتھ انتشار برپانے والی عالم شورا کہ ایک اور گھنونی اور ناشائشتہ حرکت گجرات کے گندیوہ علاقے میں ہوئی جہاں پر ایک امام کو اس لیے نکال دیا گیا کہ اس کا رب زب عالمی مرکز نظام الدین سے ہے چنانچہ اس گندیوہ کے مسجد کے ٹرسٹی سے بھی گفتگو ہوئی اور اس کے بعد میں خود امام صاحب سے بھی گفتگو ہوئی بطور امام صاحب نے اپنا کوئی بھی کام ٹرسٹ کی مرضی کے خلاف نہیں کیا صرف اسی بنیاد پر کہ وہ دیلی مرکز نظام الدین کی طرف ہیں اور ٹرسٹ جو متولی ہیں اور جو وہاں کے عالم شورا کے لوگ ہیں وہ بمبئی کے کسی مرکز کی بات کر رہے تھے کہ ہم اس مرکز کی مانتے ہیں تو حضرات علماء اکرام سے درخواست ہے کہ اس طریقے سے امت کے اندر فرقہ وارینت پیدا کرنے والے عالم شورا کی اور ان کی سیاست کو سمجھیں اور امت کے سامنے اس بات کو لائیں تو سمات فرمائیے سلام علیکم علیکم سلام محمد چاچا بولو محمد چاچا چاچے 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 بولو سیورتی بولو بولو مولانا محمد چاچے محمد چاچے تو یہ آوام مانگے ہے تو یہ آتی ہمار رو عنہww ابھی پریاب ہو نا یہ موسیقا 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 اب سمات فرمائیے وہاں کے امام صاحب مولانا محمد صاحب سے گفتگو اور خود فیصلہ فرمائیے کہ فرقہ شروع والے کس حد تک ناپاک کوشش کر رہے ہیں اور کس حد تک کے امت کو توڑنے کی شاجش کر رہے ہیں ہلو ہلو آپ حافظ محمد صاحب بول رہے ہو ہاں جے جو آپ جہاں نوکری کر رہے تھے وہاں سے آپ کو نکال آگیا تو اس کی وجہ کیا ہیں اب کان سے بول رہے ہیں میں گجرات میں بول رہا ہوں کون سے دے گا باونگر میں باونگر میں باونگر تو میں تو ابھی تھوڑا کام میں ہوں تو بات نہیں کر سکتے بات تو کر سکتا ہوں بات نہیں کر سکتا ہوں لیکن تین سال سے وہاں ذمہ داری نہیں بھا رہا تھا مطلب امامات بگمکتب پڑھانا یہ سب تو میں بولا کہ ارجان کی بھی میری ذمہ داری تھی تھوڑی صفحان کی بھی تو اس کے اندر اس کے اندر میں نے کیا کمی کی مطلب ذمہ داری کونسی نہیں نہیں بھائی ایسا میں نے بات دیوازوں کو پوچھا انہوں نے مجھے چھوٹا دیا تو تو وہ مجھے کوئی جواب نہیں دیا بولے کہ آپ سے ہمیں اتمنہ نے اتنا بول دیا بس اور کچھ نہیں کہا میں نے دوبارہ پوچھا کہ اتمنہ نہیں لیکن کونسی ذمہ داری سی اتمنہ نہیں کہ نماز پڑھا میں جو نماز پڑھا ہوتا ہوں اس میں اتمنہ نہیں ہے کہ بچے بڑا بڑا پڑھا نہیں رہا ہوں کیا ہے تو مطلب انہوں نے کچھ بھی جواب مجھے نہیں دیا بولے کہ ہمیں آپ سے اتمنہ نہیں ہے بس اتنا بول دیا تو مجھے خود کو بھی سمجھ میں نہیں آرہا ہے کیا ہوا کیا نہیں تو ان لوگوں نے بولا نہیں کچھ کچھ بھی ایک بھی جواب نہیں دیا مطلب تو ایسے ہی کہ بول کے نکالا کہ اتمنہ نہیں بس اتمنہ نہیں ہے اور آپ نے دوسری بات یہ ہے کہ اسے دیر دو مہینے مجھے نکالا اسے دیر دو مہینے پہلے جو ہے جو ہے جو ہے جور کیا تھا جماعت کے ساتھیوں نے ہمارے ہلکے کے علاقے کے اس میں ان لوگوں نے میں نے کھالی وہ دین کی بات ہوگی ہے سب ان کے اعلان ہوا دین کی بات ہوئی ہے اسے اعلان ہوا اعلان کے بعد جو ہے انہوں نے گیبت وغیر علماء کی شروع کر دی میں نے بولا کہ آپ نے دین کی بات کہا یہاں تو گیبت ہو رہی اتنا میں نے کہا بات کرنے والے کون جی بات کرنے والے ہمارے ہی ہلکے کے ساتھی تھے آلیم تھے یا کوئی ساتھی تھے نہیں آلیم نہیں ساتھی تھے لیکن ان کا کافی وقت لگا ہے دوسرے دن پھر سے جوڑ گیا ان لوگوں نے تو انہوں نے دوسرے دن پھر ایسائی کیا تو پھر جو ہے میں نے کھالی اتنا سوال پوچھا کہ نیزام الدین جانے سے ہم ایمان سے کھاریج ہو جاتے کہ نہیں ہو جاتے کھالی اتنا مجھے بتاؤ ہم ایمان سے نکل جاتا انسان کو نہیں نہیں کوئی گنات نہیں تو اس کا بھی وہ لوگ جواب وہ لوگ جواب نہیں دے سکے اس کا بھی ہم اپنے آہاں تو یعنی یعنی بسیہ والوں کو تو اتنا میرے سے مجھے لگتا ہے کہ وہ نہیں تھا آپ کا نام کیا ہے میرے نام امران ہے امران اب کہاں سے ہے باؤنگر کے شیور تو لیکن مجھے مجھے اگر اتمنان نہ ہوتا تو پانچ چھ مہینے پہلے جو گزرات کا جوڑ ہوا تھا نظام الدین وہاں بھی میں تو گیا تھا پھر جو ہے پہلے سال اسی مہینے میں اکٹوبر یا نومبر میں راندیر میں اجتماع جیسا ہوا تھا معلوم ہوگا آپ کو وہاں بھی میں گیا تھا اور ہمارے زیلے کا جو سسما ہوتا ہے وہاں بھی جاتا ہوں میں تو چاہے نظام الدین کی طرف سے جوڑ یا استماع ہوتا ہے وہاں بھی جاتا ہوں شورا کی طرف سے جو ہوتا ہے اس میں بھی میں تو جاتا ہوں مجھے تو کسی سے کتلیا نہ دینا علماء ہے تو ہر ایک ہم تو قدر کریں گی ہر ایک ہی بات سنیں گے جہاں فائدہ پہنچے گا صحیح بات تو میں تو دونوں طرف جا رہا تھا مجھے دل میں کسی کے لیے وہ نہیں ہے اللہ کا شکر ہے ہاں 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 لیکن ان کی بات سے مجھے تھوڑی یہ بات سمجھ میں آلتی ہے کہ وہاں جانا ہی نہیں بات یہ تو مجھے سمجھ میں نہیں یاد تھا کہ کسی کی ہم کسی کی تنکھانے کے تھوڑی بات کام کرتے دعوت کا کہ انہی کی معنی کے برابر نہیں ہے صحیح بات ہے صحیح بات ہوتا ہے ہاں ہاں میں تو دونوں طرف جا رہا تھا یعنی جو گیبت ہو رہی تھی گیبت ہو رہے ہو کس کی گیبت کر رہے تھے ہاں وہ علماء کی گیبت کر رہے تھے علماء یعنی کون سے علماء کی وہاں تھا سات کی ٹھیک ہاں تو وہ اپنے اس کو کیا منا کیا اس لیے نا ہاں میں نے کھالی کہا ہے کہ آپ نے دین کے بات کے لیے اعلان تکیا یہ تو گیبت ہو رہی ہے پس اتنا ہی بولانا ہے اور کچھ نہیں بولے گیبت برائی سب ہاں تو وہ کوئی گناہ تھوڑی ہے اور مجھے تو دین کے بات ہوئی ہے ایسا اعلان ہوا اور مسجد کے اندر یہ تو اگر حدیث میں ہے کہ آپ اگر زبان سے روک سکتے ہیں تو زبان سے روکو ہاتھ سے روک سکتے ہیں ہاتھ سے روکو ہاتھ سے روکو میں تو دھالی زبان سے روک لے کی کوشش کی کہ دین کی بات کرو اور کیا کہا برا بننے بھائی صحیح 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 ہاں ایسا ہے ایسا ہے مجھے بھی کچھ سمجھ میں نہیں گیا بس کی والوں نے کو میں نے دو تین بار پوچھا بھی کیا ہے کیا نہیں میرے کیا میں نے کیا گلتی کی تو وہ کوئی جواب نہیں دیا بولے کہ ہمیں آپ سے اتمنہ نہیں مطلب اتنا بولے اور کچھ نہیں یعنی کھول کر یعنی بتا نہیں رہے صرف ایزہ بتا رہے بس اتمنہ نہیں یہ سنتوز نہیں ایسا بولے بس کیا سنتوز نہیں میں نماز کے اندر گلتی کر رہا ہوں یا ایسا میں کوئی گناہ کر رہا ہوں کہ سریعت سے خلاف ہو تو امامت کے لائت نہیں رہتا ہے انسان برا بننے ہاں صحیح باتیں تو مطلب جواب ہی نہیں دے رہے کیا کریں گے ہاں تو وہ کیا ہے کیا نہیں وہ تو اللہ کے یہاں ہی ساب ہوگا ہر ایک کا ہاں وہ تو اللہ کے وہاں چاہے کوئی بھی ہو اور کچھ بھی وجہ سے نکالا اللہ کے یہاں تو وہ جواب دینا ہی پڑے گا ہاں اللہ کے یہاں تو میں نے بولا ان لوگوں کو کہ اللہ کے یہاں سب چیز کی ہر ایک کی ذرا ذرا کی پوچھے برا بننا ہے ہاں برا برا اور میرے دل میں تک کسی کے بارے میں اللہ کا شکر ہے میں تو دونوں طرف شراء کا ہو تارا نجام الدین کا ہو ہر جگہ میں تو اس سماع میں شرک ہوتا تھا ہاں ہاں تو اس میں کیا کوئی دکت ہے ہاں اس میں کیا دکت ہے ہاں لیکن بس یہی بس میں نے بولا نہیں مجھے نکالا اس سے دید دو مہینے پہلے وضاحتی جوڑ بولتے ہیں وہ جوڑ رکھا اس میں برائی ہو رہی تھی میں نے اس کو روکنے کی کوشش کی یہی مجھے تلق سائے یہی وجہ ہو سکتی ہے پھر تو اللہ بہتر جانے گیت کی بات تو لیکن جواب مجھے نہیں ملا کیا وجہ ہے وہ ٹھیک ٹھیک اللہ کو بہترین بدلاب ہے اس کا اور اللہ کے لئے راستہ نکالے آچھا ابھی دعا کرنا خاص اس بات کی کہ میں تھوڑا میری بیٹی جو ہے بہت بیمار ہے اس کے لئے میں جا رہا ہوں اللہ اس کو شیفہ دے ہسپیٹل کے اندر ہے ہسپیٹل کے اندر ہے میری لڑکی تو اس کے لئے خاص دعا کریے گا انشاءاللہ انشاءاللہ میری لڑکی اس کے لئے خاص دعا کریے انشاءاللہ انشاءاللہ